مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے پو سے چو کی فیوریس 5 کے ساتھ میں ایزا کنگ فو ماسٹر انجائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی پو کو ماسٹر شیفو اپنے پاس بلاتے ہیں جس پر پو ان سے پوچھتا ہے سب کس ٹھیک ہے نا جس پر شیفو اسے چیتافنی دیتے ہوئے کہتا ہے تم نے ابھی تک کرن ماسٹر اوگوی کی آندھونی شانتی حاصل نہیں کی ہے میں تم کو آندھونی شکتی کی وہ شچہ دینا چاہتا ہوں جس کے لیے وارئر مانسٹر کئی سالوں تک دھیان لگا کر بینہ کچھ کھائے پیئے اسے حاصل کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ جب پچھلی بار تم کو ڈریکن وارئر چنا گیا تھا وہ بہت پورا سمیہ تھا میرے لیے لیکن میری سمجھ میں آ گیا اور کہتے ہیں کہ اس شکتی کو ایک اصلی وارئر ہی سیکھ سکتا ہے جس پر پو کہتا ہے میں بھی اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا تب ہی ٹائگرز وہاں آ کر بتاتی ہے کہ کھاٹی پر میڑیوں نے حاملہ کر دیا ہے تو پو اور فائف مل کر کے ان سے فائٹ کرتے ہیں پو بھی وارف سے ٹٹ کر کے فائٹ کرتا ہے سب کا مقابلہ کرتا ہے تب ہی اسے ایک بوس وارف کے شولڈر پر ایک سیمبر نجر آتا ہے اور وہ فلیش پیک میں چلا جاتا ہے اس کا دھیان بوس وارف سے ہٹ جاتا ہے تو وارف اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اسے مارتا ہے اور سارا میٹرز چلا کر کے وہ لوگ سب بھاگ جاتے ہیں سب اسے پوچھتے ہیں کہ آخر اسے ہوا کیا تھا تو پو کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور سیدھا اپنے فادر پنگ کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ خود اپنے نوڈل سوپ چلاتے ہیں پو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ جب وہ ان بھیڑیوں سے فائٹ کر رہا تھا تو وارف کے بوس کے شولڈر پر جب میں نے ایک سیمبر دیکھا تو میں نے اپنے مادر اور خود کو دیکھا میں کہاں سے آیا ہوں میں کون ہوں میری پہنچان کیا ہے تو پنگ بتاتا ہے اور ایک باسکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے اس باسکٹ میں ملے جب میں اپنے شاپ بند کر کے جا رہا تھا تم سیڑیوں پر اس باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے میں نے تم کو اٹھایا اور کافی دیر تک وہاں پر کھڑے ہو کر کے ویٹ بھی کیا کہ شاید کوئی آئے گا تم کو لینے لیکن کافی دیر تک جب وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تو میں تم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور تم کو اپنے بچے کی طرح اپنے ساتھ رکھا اور اب پو کے من میں اپنے ماں باپ سے ملنے کی اکشہ آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریس اور دکھی سا رہنے لگا تھا وہیں دوسری طرف کانگوین سٹی میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ماسٹر رائنو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سٹی کو فروٹیٹ کر رہے تھے شین جو کی ایک بہت زیادہ طاقتور بن چکا تھا اور اب وہ اپنے والف سینہ اور کینن کیونکہ ایک ہاتھیار تھا اس کے ساتھ میں لوٹتا ہے کینن بہت ہی بڑا وشال کا ہاتھیار تھا اور اسی کو بنانے کے لئے فروٹیٹ چرانے کے لئے گئے تھے اور اب شین گانگوین پر کبچہ کرنا جاتا تھا اور اب رائنو آکس اور گوڈ کے ساتھ میں شین فائٹ کرتا ہے شین کو جو کی موش آشکوں کا بیٹا تھا جسے سالوں پہلے نرز انگھا کے لئے سٹی سے نکال دیا گیا تھا اور اب وہ ماسٹر رائنو کو مانے کے لئے کینن کا یوز کرتا ہے ماسٹر آکس اور گوڈ پر بھی وہ کبچہ کر لیتا ہے اور کوگمن سٹی اس کے کبچے میں آ چکے تھی اور یہ خبر ماسٹر شیفو تک بھی پہنچ چکی ہے تو شیفو اس شین سے فائٹ کرنے کے لئے فائف فگرز کو اور مضبوط بنا کر کوگمن سٹی بھیجتے ہیں جس پر وہ اسے پوچھتا ہے کہ ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے جس پر شیفو کہتا ہے آنچی شکتی سے اور اب سب گونگمن سٹی کے لئے نکرتے ہیں تو پنگ اداس ہوتا ہے اور اسے راستے کے لئے کھانے کا سامان بھی دیتا ہے وہ راستے میں ہی ہوتے ہیں وہ بہت اداس ہوتا ہے تو ٹائگرز یہ نوٹس کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اداس ہے اور وہ اس کے پاس آ کر کے اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنے اداس پریشان کیوں ہوں جس پر وہ کہتا ہے کہ پنگ اس کے ریل فادر نہیں ہے وہیں گونگمن سٹی میں دکھایا جاتا ہے کہ سین اپنے فادر کی سنگھ آسن کو اٹھوار کر کے باہر فکوہ دیتا ہے اور اس کی جگہ اپنے کینن حدیاء کو رکھواتا ہے اور اپشین اپنے بھوشے کی بارے میں جانکاری جاننے کے لئے اپنے بھوشے بڑتا سوٹ سیر بکرے سے بھوشے پوچھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سوٹ سیر یہی بتاتا ہے کہ ایک پانڈا ہی اسے ہرائے گا وہ ہی اس کی موت کی بزے بنے گا جس پر سین کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سالوں پہلے اس نے پوری کے پوری پانڈا نسل کو پرباد کر دیا تھا تب ہی اس کا ایک سولجر وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ایک پانڈا کو دیکھا ہے جس پر سین کہتا ہے میں اسے بھی ختم کر بھوشے کو بدل دوں گا وہیں دوسری طرف وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی طرح کونپین سٹی پہانستے ہیں اور اب اندر گزنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے میں انہیں ایک پکری ملتی ہے اور وہ ہی انہیں بتاتی ہے کہ آکس اور گرک ابھی بھی چندہ ہیں جن کو شین نے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اب وہ کسی طرح سے اس گیر تک بہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر کہ وہ سب ان دونوں کو آجار کرا کر کے ساتھ چلنے کا بولتے ہیں پر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے بھاگ گئے یا باہر گئے تو شین ہمارے شہر کو پوری طرح سے ڈسٹروئ کر دے گا جو کہ ہم بلکل بھی نہیں چاہتے لیکن کسی طرح سے پو انہیں سمجھا کر کے اپنے ساتھ چلنے کے لئے منا لے دا ہے تب ہی وہاں پر شین کے ورپس آ جاتے ہیں اور اب ان دونوں کے بیچ میں چوہے بلی والا کھیل سٹارٹ ہو جاتا ہے پر ان پر ورپس بہت زیادہ ہاوی ہو جاتے ہیں اور وہ ورپس ان سب کو بندی بنا لیتے ہیں اور بندی بنا کر کے شین کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر شین جیسے ہی پو کو دیکھتا ہے وہ تو پو کو دیکھتا کہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اسے مارنے والا اسے خادانے والا اس کے اتنے نزدیک اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے پو شین آپس میں باتیں کرتی ہیں ان میں آرگومنٹ ہوتا ہے تو وائپرس اسی دوران ٹائکریس کی چنجیزوں کو کھول دیتی ہے اور اب شین پو کو اپنے ساتھیوں سے اس کینن سے اڑانے کے لیے بولتا ہے اور پو کو کینن سے اڑانے کے لیے اسے فائر کرتے ہیں پر مینٹس اس میں آگ ہی نہیں لگنے دیتا اور اب ٹائکریس کی چنجیزیں کھول چکی ہوتی ہیں تو وہ سب کو آجات کراتی ہے اور اب فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ کفی دمدار فائٹ دکھائی جاتی ہے دوستان آنکھے میں پو شین کو ختم کرنے کو ہی ہوتا ہے تو شین اپنے پنکھوں سے ہی اسے وہی سیمبل دکھاتا ہے جو اس نے باس آف وارف کے شالٹر پر دیکھے تھے اور اب پو واپس سے فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جہاں اسے اپنی فیملی نجر آنے لگتی ہے اور پو اپنے مزن سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر شین پو کو ہٹ کر محل سے پاہا نکل کر کے باقی کے کینن سے ان پر حاملہ کرواتا ہے اور اس حاملے میں پورا کی پورا محل برباد ہونے لگتا ہے محل اب گینے کو ہی ہوتا ہے تو اندر موجود فائی فیرس وہاں سے پاہر بچ کر کے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے سیدھے جیل کے اندر پہنچتے ہیں یہ دیکھ شین کو بہت گصر آتا ہے اور اب وہ اپنے سینہ کو یودھے کی تیاری کرنے کا بولتا ہے وہیں جیل میں آکس انہیں پوچھتا ہے کیا ہوا تم تو اسے ہرا کر اسے پکڑ کر یہاں پر لانے والے تھے تو پو پہانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب میرا پلان تھا وہ میری پکڑ میں ہی تھا پر وہ سب میں نے جانت پوچھ کر کیا اس پر ٹائگرز بہت جدہ گصر کرتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر پو کچھ نہیں بتاتا تو ٹائگرز اسے وہیں رکنے کا بولتی ہے پر پو اس کی نہیں سنتا تو ان دونوں کے بیچ میں وہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور فائٹ کے دوران وہ اسے کہتا ہے تمہارے اندر فیلنگز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے یہ بات سنکر کہ ٹائگرز اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری پرواہ ہے اور اپو اسے سب سچ بتا دیتا ہے تو ٹائگرز اسے وہیں روکنے کا بول پانچوں فائٹ کرنے شین کو روکنے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو در ہے کی اس کے یہ حرکت کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے پر پو اس کی نہیں سنتا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی نکل جاتا ہے اور فائٹ واپس سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اپو واپس شین کے سامنے ہوتا ہے اور پو اسے پوچھتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا تو شین کہتا ہے کہ تمہارے پیرنس نے تم کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ تم سے نفت کرتے تھے اسی لئے انہوں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اور باتوں میں علچا کر شین اسے اپنے ہاتھیا کے نشانے پر لے لیتا ہے اور اس پر حملہ کر اسے ہوا میں اچھال کر کے ندی میں فیک دیتا ہے یہ سب شیفو کو بھی فیل ہوتا ہے کہ پو کے ساتھ میں کچھ غلط ہوا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے وہیں پو کو سوٹ سے لے جاتی ہے اور اب وہ اس کا علاج کر دی ہے اسے ٹھیک کر دی ہے اور اب جب پو کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ماں پاپ کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو سوٹ اسے سب یاد دلاتی ہے اور اب پو کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے اور پو غصے میں آنے لگتا ہے لیکن پو اپنے آپ پر گھنٹرول رکھتا ہے اور اس طرح وہ اپنی انہ بیس کو بھی پا لیتا ہے اور اب پو کو سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے کہ شین نے اس کے گاؤں پر حملہ کر سب کچھ تحس نحس کیا اور پو کو بچانے کے لیے اسے اس کے پیرنس نے ایک باسکٹ میں رکھ کر خود کو شین کے حوالے کر دیا اور شین نے انہیں مار ڈالا اور اب پو شین سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے اور اپنی انہ بیس کو اور جدہ سٹرونگ کرتا ہے وہیں گوگرمن سٹی میں دکھایا جاتا جہاں شین نے فیوزرز فائف کو پکڑ لیا ہوتا ہے اور اب پو چائنہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے کا بولتا ہے اور ان فائف فیوزرز کو گینن سے بلاس کرنے کا آرڈر دیتا ہے تب ہی پو وہاں آ جاتا ہے پو کو جندہ دیکھ سب شاکڈ ہو جاتے ہیں شین ابھی سینہ کو اس پر حملہ کرنے کا بولتا ہے پر پو اس سے پہلے ان سب پر اڈیک کرتا ہے فائٹ کرتے ہوئے وہ اپنے سب سے پہلے سب ہی ساتھیوں کو آ جات کرتا ہے اور اب چوڑ دار فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے ماسٹر شیفو اور سکروکس بھی وہاں پہنچتے ہیں ان سب کو دیکھ کر کے پو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ان سب کو ایک ساتھ دیکھ شین ان پر اپنے کینن ہتھیار سے ان پر حملہ کرواتا ہے جس میں اس کے خود کی سینہ خائل ہو جاتی ہے اور بہت سی سینہ بھی ماری جاتی ہے اور اب یہ سب دیکھ پو کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کے خود کے ساتھی بھی حملے میں بہت زیادہ خائل ہو چکے تھے اور اب پو اکیلا شین کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو کہ خود بھی خائل تھا بڑے ہی آرام سے ہوا میں دور فیک دیتا ہے یہ دیکھ وہاں موجود سب ہی لوگ چونک جاتے ہیں پر شین واپس اس پر حملہ کرتا ہے تو پو اسے واپس اسی کی طرف فیک دیتا ہے جس سے اس کی سینہ اور بھوٹسٹر ہونے لگتی ہے پر شین فی بھی شانت نہیں ہوتا تو پو غصے میں پوری پاور کے ساتھ اس کے ہی آگ کے گھولے کو اس کے کینن میں مار دیتا ہے جس سے پورا کینن اور بھوٹس بلاسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھا کہ شین چونک جاتا ہے اور وہ پو کے پاس آتا ہے پو شین کو کہتا ہے کہ ہم کو عدید کو بھلا کر آکے پڑنا چاہیے لیکن شین اب خود اس سے اپنے پنکر سے حملہ گانا سٹارٹ کرتا ہے دوران وہ اپنے خود کے ہی بنائے گئے ہتھیاروں کے رسیوں کو کار دیتا ہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہتھیار اس پر آکر کے گے جاتا ہے جس کے نیچے دب کر کہ شین مارا جاتا ہے اور اب گارگ مین سٹی میں واپس سے شانتی اور خوشحالی چھا جاتی ہے اور شیفو کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ پو نے اتنی کم عمر میں انہ پیس کو حاصل کر لیا اور اب سب واپس اپنی گھاٹی کو لڑتے ہیں پو پنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ہی اس کا فادر ہے اور دونوں ایک دوسری کو گلے لگا لیتے ہیں مووی کے لاسٹ میں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں ایک اور پانڈا کو دکھایا جاتا ہے جو پو کا اصلی فادر ہے اور انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹا پو ابھی جندہ ہے یہ بات وہ اپنے گاؤں کے سب ہی بانڈاز کو بتاتے ہیں اور اسی جگہ مووی خاتم ہو جاتی ہے دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹ اسی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہاں آپ کی کیم کے سوچھا اور کمین شکشن میں کمین کا کیا چلو بتائیے گا